نمسکار گورکپور نیوز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں تبریز صدی کی سب سے پہلے ہیڈ لائن گورکپور پہنچے صوبے کے کرشی منتری سور پرتاب شاہی نے آلو سڑک پر پھکنے کے معاملے کو بتایا سازش کہا پردیش سرکار کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ یہ کاری ہوتر پردیش کے مخ منتری یوگی عدیتنات کا 20 جنوری کو ہوگا گورکپور آگمن وہیں راجپال رام نائک بھی 21 جنوری کو آئیں گے مہانگر کمیشنر انیل کمار نے منڈل اسطریے وکاسکاریوں کی سمکشہ آئی جی آر ایس کے معاملوں کے نستاران میں فیسٹی ہائیڈل جل نگم تتھا نگر نگم سے کیا اسپشٹی کروڑ طلب فیس بک پر فیک آئیڈی بنا کر یوٹی کو بلیک میل کرنے والے تین یوک چڑھے پولیس کے ہتھے اسپی سٹی نے کیا خلاصہ رابطی نگر وستار یوجنہ کے 22 آونٹیوں کو شکر وار کو ملا قبضہ پرشاسن رہی مستحل پروتر ریلوے کے سی ایمی ویلڈنگ میں لگی آگ ریل کرمچاریوں میں مچی بھگدڑ 26 جنواری کو ہونے والے پریڈ کی اسپی کے نگرانی میں ہوئی ریہل سر آگن واریوں نے نگر نگم پریسر میں کی بیٹھٹ کر بکائے ماندے بھگتان کیے جانے سہید کئی سمسیاؤں پر کی چرچہ سگن وہان چیکنگ ابھیان کی اسپی سٹی نے سمالی کمان کئی وہانوں کا کیا گیا چالان دیگویجے ناک پی جی کالیج دورائے آیوجیت شچک ابھیباوک سمیلن میں چھاتراؤں شچکوں اور ابھیباوکوں کے بھی سامنجستہ پر ہوئی چرچہ للیت کلا ایوم سنگیت ویباوک دورائے آیوجیت راشتی کارشالہ چوتھے دن بھی رہ جاری چھات چھاتراؤں کو چتر کلا اور سنگیت کی باریکیوں پر دیئے گئے ٹپس مکھ وکاس ادھکاری نے کی وکاس کاریوں کے کریہویننگ کی ماسک سمیچھا کسانوں کے فصلی ریل موچن یوجنہ کے انترگت 20 جنوری تک کسان کر سکتے ہیں آویدن دیویانتہ کی چھتر میں کاری کرنے والے ایچک سنگٹھن دو دنوں کے اندر کرائے پنجی کرن زلا دیویانتہ جن کلنیال ادھکاری نے دی جانکاری سٹی مجسٹریٹ کی ادھشتہ میں سمپن ہوئی ادھوگ بندوں کی زمانچی سمیچھا بیٹھا اور زلا کرکٹ لیگ میں خلیل آباد نے بڑھل گنج کو تیس رنوں سے ہرائیا اب سما چار وستار سے گورکپور پہنچے صبح کے کرشی منتری سور پرتاب شاہی نے شکروار کو سرکٹ ہاؤس میں آجت پتکار وارتہ کے دوران کہا کہا کہ پچھلے دنوں آلو سڑک پر پھیکنے کا معاملہ سامنے آیا تھا جو پوری طرح سے سرکار کو بدناب کرنے کی سازش تھی انہوں نے کہا کہ دیش کا کسان بہت بہادور ہے وہ رات کے اندیرے میں آلو پھیکنے سڑک پر نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ کسانوں کو بہتر کروڑ تین لاکھ انہودان دیے گئے ہیں کرشی ینتروں پر چالیس ہزار ینتر وطرت کریں گے چالیس سے پچاس پرتشت انہودان پر یہ ینتر کسانوں کو دیے جائیں گے ان ینتروں کو پانے کے لیے کسان آل لائن آویدن ایک سبتہ میں کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ چھبیس کروڑ چھوان لاکھ روپے ینتر کے لیے کسان کے کھاتے میں دیے گئے ہیں مارچ تک بیس ہزار کسانوں کو سولر پمپ دینے کا لکش ہے بائیس کو تیسری بیٹھک میں ان کسانوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کیا جائے گا آلو معاملے میں سازش تھی کسان بہادور ہے وہ رات کے اندیرے میں آلو پھیکنے نہیں آئے گا ہی بھی پردیش کے بیٹر ہمارے جو بیر ہاؤں کی آلو جو ہے اس سال اتر پردیش میں جو لکھنو میں سونیو جس ساجش کے تحت پھیکوایا گیا اس کے اترکت کہیں آپ نے پردیش میں یہ سارے چینل کے لوگ بیٹھے ہیں کہیں آلو کو جو ہے وہ کھیتوں میں یا کولڈ سٹوریج کے سامنے یا منڈیوں میں پھیکا ہوا دیکھا آپ نے دو چار دس کسان کو کہیں پر بھی کھڑا کر سکتے ہیں نہیں دوزی نہیں ہے یہ آپ کا عدیقار ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ کسان کو آنا ہوتا تو دن میں آئے گا وہ رات کے اندیرے میں نہیں آتا رات کے اندیرے میں تو چور آتا ہے ساجش کرتا آتا ہے تو یہ جو کچھ کیا وہ رات کے اندھیرے میں ہوا کسان تو بہادر ہے سنگھر سیل ہے آمنے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کسان جو ہے وہ بہت مان اور سمان والا آدمی ہے اس طریقے کا کام نہیں کرتا کسان کو کرنا ہوتا تو دن میں وہ لاکر کے کرتا نشری طریق سے اس کے پیشے سونیو جیس ساجش تھی جس کا پردہ خاص ہو چکا ہے سماج وادی پارٹی کے کچھ نیتاؤں کے پریرنہ سے اور ان کے کچھ نیتاؤں نے اس کام کو انجام دیا یہ ترت سے سامنے پرکاس میں آ چکا ہے ہم لوگ واسطوں میں کمبھیر ہیں پہلی بار پردیش کے بھیتر ہماری سرکار بنی تھی انیس مارچ گورنوں کے ڈپارٹمنٹ بنے اور مکہ منتی جی نے تورن بیٹک بلائی اور تورن تھی اس بات کا سب کمیٹی بنا دی فیصلہ اس کا کرا دیا اور ہم لوگوں نے تین سو کلیمیٹر سے دور یعنی وہ آلو کی ڈھولائی ہوتی ہے تو ڈھولائی بھاڑے کے روپ میں ہم لوگوں نے پچاس روپیہ پرتی کونٹل یا پچیس پرسنٹ کی جو بھی کم ہو وہ ہم لوگوں نے اس کا سبسیدی نرداریت کر دی راجے سے باہر جاتا ہے ودیشوں میں یعنی بھیجا جاتا ہے نریات کیا جاتا ہے تو نریات کے لیے ہم لوگوں نے دو سو روپے پرتی کونٹل کا بھاڑے میں یا پچیس پرسنٹ دونوں کے بھاڑے میں جو کم ہوگا وہ ہم لوگوں نے نریات کے بھی تر سبسیدی دی ہم نے بازار ہستا چھے پیوجنا کے مادیم سے چار سو سنسٹھ روپے کونٹل کے حساب سے آلو کی خریداری جبکہ بازار میں اس سمیت دھائی تین سو روپے کا ریٹ تھا ہم نے چار سو سنسٹھ روپے کونٹل کے حساب سے ریٹ تے کیا ہمارے ریٹ تے کرنے کی وجہ سے ڈیڑھ سو روپے بازار اوپر اٹھ گیا چھٹٹا پسوں کے لیے سرکار چندت ہے اور اس پر بھی بندیلخنڈ کے جنپدوں میں جلادی کاریوں بندیلخنڈ اور جو کارپوریشن ایریہ ہیں جیسے آپ کا گورکپور آگرا لکھنو گاجہ آباد وہاں کے جلادی کاریوں کو یہ نردیشت کیا گیا ہے کہ وہ ساوزینک بھومی چارہ گاہ بنجر اس کی تلاس کریں اور وہاں پر گو عویارن بنائے جانے کی پہلے میں سرکار بچار کر رہے ہیں ارے بھائی یہ تو خوزیں گے ہر سیل کو سمائے لائن نہیں بادھا جا سکتا ہے یہ بچڑے آئے کہاں سے ہیں یہ بچڑے ہم نے اور آپ نے چھوڑے ہیں پچھلی سرکار نے اس کی لئے کوئی کاروائی نہیں کری ہماری سرکار نسل سدھار کا سیکسڈ دیش سیمن جس میں بچیا زیادہ پیدا ہو سکیں اس پر کام کرانا شروع کر دی ہے اور کچھ اسطانوں پر یہ پریوجنہیں پرارم کر دی گئی ہیں اور یہ پریوک کیا جا رہا ہے کہ اس کے مادیم سے نبی پرسنٹ ہی بچیا تیار ہوں ہم جلدی ہی وہ کسانوں کے بیچ میں لے کر کے جائیں گے کسی بھی سوٹ کو کرنے میں وقت لگتا ہے یہ بریلی کا جو ہمارا ریسرٹ سنٹر ہے سنٹرل گورنمنٹ کا اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس طریقے کا تیار کریں اور انہوں نے تیار بھی کیا ہوا ہے اور اس سال جو ہے وہ پانچ سہ سو گائیوں پر اس کا پریوک بھی ہو رہا ہے نسل سدھار کے درشتی سرکار پر دودھ اتبادن جو ہے جب بڑھے گا تب کسان کو سمردھی آئے گی سرکار اب جمعیداری لے لی یا بچیا پیدا کر رہی ہے جمعیداری نہیں لی سرکار پریاس کر رہی ہے بیدیشوں میں جیدی بھیجا جاتا ہے نریاد کیا جاتا ہے تو نریاد کے لیے ہم لوگوں نے دو سو روپے پرتی کونٹل کا بھاڑے میں یا پچیس پرسنٹ دونوں کے بھاڑے میں جو کم ہوگا وہ ہم لوگوں نریاد کے بھی تر سبسیڈی دیں ہم نے بازار ہستہ چھے پیوجنا کے مادیم سے چار سو سنسٹھ روپے کونٹل کے حساب سے آلو کی خریداری جبکہ بازار میں اس سمیت دھائی تین سو روپے کا ریڈ تھا ہم نے چار سو سنسٹھ روپے میٹرک کونٹل کے حساب سے ریڈ تیہ کیا ہمارے ریڈ تیہ کرنے کی وجہ سے ڈیڑھ سو روپے بازار اوپر اٹھ کیا منڈی سل اور منڈی کا سیس دو پرسنٹ منڈی سل آدھا پرسنٹ سیس کو ماف کیا کس سرکار نے ہمارے پہلے ایسا کیا تھا جو لوگ اپنے کو دھرتی کا مسیحہ بتاتے تھے کسانوں کا مسیحہ بتاتے تھے جو لوگ اسی کننوج فروخ آباد اور آگرہ اور اٹاوہ کے پاس کے نکٹ کے رہنے والے ہیں اور لگ بک پندرہ سال تک اس پردیش کے اوپر حکومت کیا ہے پتہ اور پتر نے دونوں نے مل کر کے کرسی منطری بھی وہیں کے رہنے والے تھے کب ہوا خریداری ان کے جمانے میں تو سڑکوں پر ڈھیڑ لگی رہتی تھی پھیکا جاتا تھا آلکول جسٹور کے سامنے سڑتے تھے آج یہ ہماری اس نیتی کا پرنیدامی ہے کہ پردیش کے بیتر جو ایک سو بیس لاکھ میٹرک ٹن آلو بھنڈارن کے لیے رکھا گیا تھا وہ سارا کا سارا آلو کا خپت ہو گیا اس سال ریکارڈ آلو کا اتھپادن ہوا تھا ایک سو پچپن لاکھ میٹرک ٹن ایک سو تیرپن لاکھ میٹرک ٹن اور پردیش میں ایک سو تیرپن لاکھ میٹرک ٹن کی بہتتا یوگی آدیتنات کی سرکار نے سپلتا پروپ سر کتنے کسان ہیں پورے پردیش میں جو کتنے کسان ہیں ان میں سے کتنے آلوائن ریشٹرڈ ہیں ہوتر پردیش کے مخبندری یوگی آدیتنات کا 20 جنوری کو 5 بچ 45 منٹ جنپد میں آگمن ہو رہا ہے مخبندری کا راتری وشرام گورکنات مندر میں ہوگا 21 جنوری کو 2 بجے سے 3 تک 30 منٹ تک گورو گورکنات کالیج آف نرسنگ کا سیوہ شپت گرہ سماروں میں سمبلیت ہوں گے کارکرم کے سمابتی کے بعد وہ 3 بچ 50 منٹ پر لکھنو کے لئے پرستان کریں گے وہیں پردیش کے راج پال رائم نائی کا آگمن 21 جنوری کو 1 بچ 10 منٹ پر گورک پور آگمن ہو رہا ہے 2 بچ 30 منٹ سے 3 بچ 30 منٹ تک گورکنات مندر میں آیویجیت کارکرم میں سمبلیت ہوں گے کارکرم کے بعد 3 بچ 35 منٹ پر وہ لکھنو کے لئے پرستان کریں گے منڈل اسطری وکاس کاریوں کی سمیچہ بیٹک شکروار کو کمیشنر انیل کمار کی ادیشتہ میں آیویج سباگار میں ہوئی بیٹک میں نرمان کاریوں کو سمیہ انترگت گڑھت پوروک ڈھنگ سے پورا کرنے کمیشنر انیل کمار نے کاردائی سنسطہ کو نردیش دیئے تتھا مخ منتری کی پراتم کاریوں کی سمیچہ کی کمیشنر نے کہا کہ ادھک تھنڈ کی وجہ سڑکوں کا نرمان مرومت کا کاریہ دھیمہ ہے انہوں نے نردیش دیا کہ موسم ٹھیک ہوتے ہی مارچ تک کاریہ پورا کرا لیں کمیشنر نے نردیش دیا کہ لکھنو مارک پر ایک اور پلانٹ لگانے بھومی تلاش آئی جی آر ایس کے ماملوں کے نستار ایم آن لائن فیڈنگ میں فیسٹی پائے گئے ہائی ڈیل جل نگم تتھا نگر نگم سے کمیشنر نے اسپشتی کروڑ طلب کیا ہے نندہ نگر انڈر پاس نرمان کے لیے ریلیوے کو ایک کروڑ اسی لاک روپے دیا جا چکا ہے ان کے دوارہ ٹینڈر کی کاروہی کی جا رہی ہے پرانی ادیان چریا گھر میں ریٹیننگ والے کا کام چل رہا ہے 35 باغ بنانے کی سکرطی مل گئی ہے پروری سے نرمان شروع ہو جائے پی و ڈی کے مخ عبینت رمیش نے بتایا کہ منی مارک بر موازے کی دھن راشی وطر نہ ہو پانے کے کارڑ نرمان دھیما ہے گورک پور ائر پورٹ گورک نات مندر جنگل کوڑیا 17 کلومیٹر فور لین نرمان کا ڈی پی آر بھارت سرکار کو سرکر تہیتو بھیج دیا گیا ہے کمیشنر نے اس کے علاوہ مہراج گنج کشی نگر ایوہ دیوریہ کے نرمان کاریوں کی بھی سمیچ کیا فور اس کو ہی برمجے لیے سرکر شکر دون اس کے بات سو سرکر سرکر روڈ سرکر 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 کر ا교 یا گیٹ کھول دے وہاں پر وہ نا پی سرکر موسیقا 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 یوتی کا پرسنل ویڈیو بنا کر فیس بک پر ڈالنے کی دھمکی دینے والے تین یوکوں کو پلیس نے اپنی حراست میں لیا ہے کینٹ تھانا میں معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے سپی سیٹی وینے کمار سنگھ نے بتایا کہ کالیج میں پڑھنے والے تین چھاتروں نے ایک چھاترہ کا پرسنل ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر چھاترہ کو بلیک میل کر رہے تھے اور اس سے پچیس ہزار روپے تتا سنبند بنانے کیلئے مجبور کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے یوتی کی شکایت پر تینوں چھاتروں کو گریفتار کر مقدمہ درج کیا گیا ہے اسپی سیٹی نے کہا کہ گھٹنے کے خلاصے کے لیے سائبر سیل ٹیم واتھانا کینٹ گورکپور پلیس ٹیم کو لگایا گیا تھا جس کے بعد سائبر سیل کی مدد سے فرجی فیس بک آئی جی کا ویروڑ پرابط کر یوتی کو بلیک میل کرنے والے ابھیوکت نتیش کمار یادو اور اس کے دو ساتھی سراج علی و ارشد علی کو پلیس ابھیرکشاں میں لیا گیا ہے پکڑے گئے ابھیوکتوں کے پاس سے تین موبائل ضبط کیا گیا ہے یوکت دورہ فیس بک پر فرجی آئی ڈی بڑھا کر ایک جوتی کا اس کا نام بتا گیا تھا اس کا پرسکل ویڈیو ان کے پاس ان کے ہاتھ لگ گیا تھا اس کے پرسکل ویڈیو کو یا وائرل کرنے کے نام پر اس سے پیسہ وصول لے کی اور اس کو بلیک میل کرنے کی دھمکی دے رہے تھے اس شکایت پر جب جانچ کی گئی تو اس فیس بک پر انہوں نے فرجی آئی ڈی بنائی تھی انہوں نے یہ شناکت کی گئی انہوں کا نام نتیش کمار یادو ہے اور انہوں نے پھر اس ویڈیو کو جو اصلی ویڈیو تھا یوتی کا اپنے کئی متنوں کو پاس کیا اور یہ تینوں لوگ کے پاس اس کا فرجی اصلی ویڈیو پہنچ گیا تھا اور یہ تینوں لوگ مل کے پھر اس ویڈیو کیوں کے بلیک میل کرنے کے لیے اس کا والٹ بنایا تھے اس پہ پچیز یا روپے کی مانگ کر رہے تھے اور اس کو بلیک میل کرنے کی دھمکی 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 شکایت کے بعد پھلاشا کیا گیا تینوں جوپر درستار کیا گیا سوال کرانے والے ہیں پرانے والے تینوں لوگ گورت پوری کے لیے اسٹوڈینٹ ڈیزایر ایسی میں 3 اور 3وں لوگ شاہت ہیں بی ای بی ایسی کے شاہت ہیں دو لوگ اس میں سنٹ اینڈور جی دی کالج میں ہیں جی دی کالج میں ایک آدمی خلیلہ باد میں کسی ڈگری کالج سکتا ہے ہم نے بریف کرکے سن کوہلہ ہی بتا دیا گیا کس کا نام بتا یہ ارشاد مجیز جو ہے ایسی کالج ایسی کالج ایسی کالج ایسی کالج ایسی کالج انہوں نے فیس بک پر شپو شپو کے نام پر رابطی نگر وستار یوجنا کے اونٹیوں کو شکروار کو گورپور وکاس پرادی کرن نے کیمپ لگا کر ان کی زمین اونٹیت کی جس میں آج بائیس اونٹیوں کو ان کی زمین کا قبضہ دیا گیا اس دوران سرکشہ ویوستہ کے ویعاپک پر بند کیے گئے تھے گروہ وارکو جی ڈی اے نے رابطی نگر وستار کے اونٹیوں کو ان کی زمین کا قبضہ دلانے بھاری فورس کے ساتھ پہنچی تھی جہاں وہاں کے کسانوں نے پردرشن کرتے ہوئے وہیں دھرنا دینا شروع کر دیا تھا آج دوسرے دن جی ڈی اے کے ادھیکاری فورس کے ساتھ پہنچے اور گہرابندی کرتے ہوئے بائیس اونٹیوں کو قبضہ دلائیا جس کو لے کر اب تک چھپن اونٹیوں کو قبضہ دلائیا جا چکا ہے گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے اس پی نارت گڑنج سہا نے بتایا کہ شانتی پوروک اونٹیوں کو قبضہ دلائیا جا رہا ہے کسی پرکار کا کوئی ویوہدہان نہیں ہے گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے جی ڈی اے سچیو رام سنگھ وہاں ای ڈی ایم پرشاسن پرہورانات نے بتایا کہ آج بائیس اونٹیوں کو قبضہ دلائیا گیا ہے وہیں قبضہ پائے اونٹیوں کے قبضہ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے موسیقی 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 تو یہ پرتریہ کل بھی چلے گی ہنوان بھی ایک خون ڈالا آئے آئے چلا کی پرات کھاں ہے چلے ہیں چلے ہیں آئے ہمیں آئے آئے بھائی بھائی آئے بھائی آئے بھائی موسیقا 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 ایک سو ستر تک پہنچے ہیں ایک سو ستر پہنچے ہیں ہاں بیگت نو برسوں کی بات ہمیں ایک خوشی ملی ہے اس میں ساسن پر ساسن ماننے اچھ نیالے کا بہت ہی سراہنی جوگدان رہا ہے اور ہمارے جتنے ابنٹی بھائی ہیں بہت بہت ان سبھی ساسن پر ساسن کو بڑھائی دیتے ہیں کہ آج نو برسوں کے بعد تپسیا کے بعد ہم لوگ جو ہے جیسے سری رام چندر جی چودہ برس کے بعد آئے تھے تو ہم لوگ کو بھی نو برس کے بعد یہاں جو ہے کبجہ ملا ہے اسے بہت بہت ہم لوگ جو ہے آج خوشی بیگت نو برسوں سے ہم لوگ اس جمین کے لیے جو ہے سنگھرز کیے اور ہم لوگ کا سنگھر جو ہے آج پورا نجر آ رہا ہے اور ساسن اور پرساسن کا بھی ہمیں سہیوگ مل رہا ہے اور آگے ہم بھی چاہیں گے کہ اسی طرح سہیوگ بنا رہے تاکہ یہاں مکان بن جائے سارے لوگ جو ہے اپنا گھر بنا کے رہے اور نو برس کے ساتھ ہم لوگ کا جو یہ جی ڈی اے پرساسن ہم لوگ کا جو جمین کبجہ دیا ہے اس کے لیے میں اس کو آبار بیکت کرتا ہوں یہ نو سال لوگ گیا ہے نو سال کے بعد جو ہے ہم لوگ کو کبجہ مل رہا ہے کبجہ مل رہا ہے ساسن پرساسن کی سہیوگ سے ہم لوگ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ مکان بنا کے یہاں پر جو ہے رہیں گے جو ہے ہم لوگ کا سنگھر سیمیتی ساسن پرساسن تا ہائی کوٹ کا ہم دھنیباد دیتے ہیں کہ جو ہم لوگ کے پچھے میں جو ہے جی ڈیجمنٹ دیا ہے 2009 میں ہاں جمین لیے تھے اور آج نو سال ہو گیا نو سال بار اس جمین کے جی ڈی اے جو ہے کبجہ دینے کے لیے آئی ہے پلیس پرساسن کے اسے جن بھی کام پرگتی پہ ہے اور ایتیاتن کی طور پہ آج ہی فورس لگی بھی ہے سارے عدیگاری جی ڈی اے کے طرف سے پلیس پرساسن کی طرف سے موجود ہیں اور ان کے نیٹرٹ میں کام چلنا ہے کہیں کوئی ابھی تو امروض بالی بات نہیں ہے اور ایتیاتن سرکسہ بہت ساموجود کی کر دی ہے ابھی یہاں پر ہمارے جو راتی نگر میں یہاں لوگ کھڑے ہیں مانڈیلا میں یہاں پر کل سترہ لوگ آئے ہیں جن کو موقع پر کبجہ دیے جا رہا ہے اور ہم لوگ چونکہ سبھی آبنٹیوں کو دھون سے اور سوچت کر رہے ہیں اور سوچت کل سے آت تک کیا گیا ہے تو اسی کرم میں جو بھی آبنٹی آ رہے ہیں ان کو ہم لوگ کبجہ دے رہے ہیں ابھی خیلال کوئی انہوں پر پر سانتی گوستہ ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے سانتی بروک کاری چل رہا ہے آدھ دوسرا دن ہے یہ رابتی نگر بستار کا آبنٹیوں کو کبجہ دلانے کا کاری کرم چل رہا ہے ابھی تک صبح سے لے کر کے سترہ لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہم چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں کچھ توفے ہم کبھی نہیں بھولتے جیسے گھر آئی نن ہی خوشی کے لیے دادا دادی کا دولار دیوالی پر مٹھائی کے ڈبے میں چھپا ممی کے لیے پاپا کا پیار وہ دل سے پوچھا گیا ایک سوال اور اس کے جواب کی تیاری میں شب آرمب کا آشیرواد ایشپرا چھیتر سالوں سے پرمپرہ وشفاس کی چھیتر سالوں سے پرمپرہ وشفاس کی چھیتر سالوں سے پرمپرہ وشفاس کی بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے پروتر ریلوے کے سی ایمی بیلڈنگ کے سوچ روم میں شکروبار کو آگ لگ گئی جس کے کارڑ ریلوے آفیس میں افرا تفریقہ محول بے آپت ہو گیا آگزانی کی سوچنا ملتے ہی ریل کرمچاریوں میں بھگدر مج گئی اور سبھی کرمچاری بیلڈنگ سے باہر نکل ہے وہیں گھٹنا کی سوچنا پر ریلوی بھاگ کے ویدت کرمیوں نے جلد ہی آگ کو کابو میں کر لیا سوچنا کے کچھ دیر بعد اگنی دستہ دل کی چار واہن بھی موقع پر پہنچی لیکن تب تک ریل کرمچاری آگ کو کابو میں کر چکے تھے بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے کارڑ سوچ روم میں آگ لگ گئی تھی آگ بوجھانے کے لگ بھر آدھے گھنٹے بعد پروتر ریلوے کے ایجی ایم ایس ایل ورما صحیت کئی ادھیکاری موقع پر پہنچ گئے انہوں نے گھٹنا اصل کا نیری چھڑ کیا جس کے بعد انہوں نے سنبندت لوگوں کو آبشک دشاندی دیش دیئے آگزنی کے معاملے میں ایجی ایم ایس ایل ورما نے کیمرے پر کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا لیکن انہوں نے آف کیمرہ کہا کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کے کارڑ لگی ہے ایلیکٹرانی کی کچھ مشینوں کو نقصان ہوا ہے اسے جلد یہ ٹھیک کر لیا جائے گا موسیقی لاکھ سکتا ہے موسیقی ہ موسیقی 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 سدھی پہر اور سدھی ہاتھ کے ساتھ ساکرکار پریڈ اپنے الائیمنٹ پہ کھری ہو چکی ہے یہ نسی سی اپنے ٹولی کر آئے موسیقی موسیقی کے کرم میں سرپتم کرم سے بریش پولی صدی چک مہودہ کا آگمن ہو چکا ша و اس راکیت اس راکیت اس راکییی آنم ٹکو ٹو ٹکو ٹکี่ ٹکہ ٹک ٹکو ٹکو ٹک اتر پردیش آگنواری کارکرتری سنگھ کی بیٹھک شکروار کو نگر نگم پریسر استطر رانی لچمی بھائی پارک میں آئیو جیت ہوئی بیٹھک میں کارکرتیوں کی بقائے ماندے کی بھکتان کیے جانے آگنواریوں کو کاری کے دوران ہو رہی دکتوں کو دور کیے جانے سرکار کی طرف سے آگنواریوں کو ملنے والے موبائل میں ہو رہے کمیشن کھوری کو بند کیے جانے سہیت کئی انی بندوں پر چرچہ کی آگامی رنڈلیتی بنائی گئی اس موقع پر شویتہ سنگھ، دیپکا، انجلی، گیتہ، انورادہ، دیویا، کویتہ سہیت کئی آگنواری کارکرتی موجود رہیں گورہ پور نیو سے بات کرتے ہوئے سنگ کی پردیش ادیحکشا گیتہ انجلی موریا نے کہا تو سکمبر اور اٹوبر سکتہ ماندے آگیا ہے نا کسی کا ماندے تو نہیں رکھا ہے نا کسی کا نہیں سکمبر اور اٹوبر سکتہ ماندے آگیا ہے نومبر میں جو دھرنا آجا سنگیتہ میں کچھ لوگوں نے چلایا ہے اس دھرنے کی وجہ سے جنپرن سورپ دیس میں لابد ساٹھ ہزار لوگوں کا ماندے بادیت ہے اور پس ساٹھ ہزار کو ایک بار بھوکتان کرنا اور باقی کا ایک بار بھوکتان کرنا تو پرکریا کٹھن تھا اسی لئے سب کے ماندے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس لئے رکھے ہوئے ہیں کہ ایریر کا بھوکتان ماہ دسمبر میں کہ جو ماندے ہموں کا آتا اسی کے ساتھ ہونا سلشت ہو گیا تھا ساری پرکریا چیک وغیرہ سے تیار ہو گیا تھا لیکن آجا سنگیتہ کے سمجھ جو دھرنا ہوا اس کی وجہ سے ماندے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کے لئے پیار سلطھ ہیں کہ جو مغلے دھرنا نہیں کیا ہے ان کا کیوں ان کا ان کا تذکار ہوتا ہو تو آپ پھلایا یہ ابھی اپنے کے ساتھ آپ کو دے گا ہے پہر ہوگا تو دورست بھی ہوگا تو یہ چیزیں ہیں یہ جلے بھرکی سبی کاررت آمن باری کارتی ہوں کا یہ بیٹھک ہے جو پریوجنا اسطر پر تمام طرح کی سمسیہیں ہوتی ہے اس کا سمادان کیسے کیا جائے کس کی سمسیہ کہاں سے ہے اور کس اسطر کو اس کا سلار ہو جائے گا اسی چیز کے لئے ساموئی بیٹھک کرائے جائے ہیں اس کی علامہ ابھی نیوکٹی کی پرکیہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پرموشن کی پرکیہ شروع ہونے والی ہے تو پرکیہ شروع ہونے سے پہلے تمام ہم طریقے سے چھوٹی لوگی چیزوں میں آمن باری کارکتیوں سے بہت طریقے سے مضبط آرکھک شروع ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم لوگیں بیٹھک کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کہیں گمراہ کی بیوستی میں نہ پڑے اور وہ لوگ اپنے زیادہ کی پرکیہ ہے بیباق اس سے ہونا ہے اور بیباق اس کو اپنے طریقے سے کرے گا اس پی سیٹی وینیک کمار سنگھ کے نیترط میں شہر کے پرمک چورہوں پر سگن وہان چیکنگ کی گئی شکروعار کو ہری اوم تیراہ پر اس پی سیٹی نے سوائم مورچہ سمالا اور پولیس ٹیم کے ساتھ مل کر وہانوں کی پیپر اور ڈگگی کی تعلاشی لی گئی گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے اس پی سیٹی نے بتایا کہ اس طرح وہان چیکنگ ابھیان سے گنڈوں اور مافیاؤں میں خوف کا محول قائم رہتا ہے اور شہر میں شانتی ویوستہ بنی رہتی ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک کے چیکنگ میں کئی وہانوں کا چالان بھی کیا جا چکا ہے یہ روٹین چیکنگ کرائی جا رہی ہے دو پہیہ موٹر سائکنوں پہ دین شواری سیٹیہ کا سفی روٹ سے چیکنگ کی جا رہی ہے ابراد اور ابرادیوں کے روک تھام کے لیے ایک شندیز ہے ابرادیوں میں کہ پولیس سترک ہے روٹ سے پولیس چیکنگ کر رہی ہے ہمارے چیکنگ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ابراد کو نہ ہونے دیا جائے اور ابرادیوں میں ایک شندیز ہے کی پولیس سترک ہے سجگ ہے مستید ہے جگہ جگہ چیکنگ کی جا رہی ہے اگر بھی گھومیں گے تو پکڑے جائیں گے چیکنگ کا ہوتیش ہے سوالا ابھی تک کوئی سندیگ دا بستانی جا کچھ اس طرح پکڑا گیا نہیں یہ بھی کچھ درجنوں موٹر سائیکلوں پہ تین سوار ملے ہیں کیونکہ ہم نے چالان کر آیا ہے اور ان سے بتایا گیا ایک بردوں کو موٹر سائیکل پہ دو پہیے گاڑی پہ تین سواری چلنا غیر قانونی ہے اب رات ہے کیونکہ ہم نے چالان کر آیا ہے اور اس طرح سے چیکنگ جاری ہے دگویجانات پی جی کالیج دوارہ شچک اور ابھی بھاوک سم میلن کا آئیجن شکروہار کو کالی سباگار میں کیا گیا اس موقع پر کالیج کے پرچاس شیلیند پرتاب سنگھ راسائین بیباگ کے ادھیج ڈاکٹر ششی پرساد سنگھ بیٹ کے ادھیج ڈاکٹر انون تیواری ڈاکٹر راج شرن ساہی ڈاکٹر پوان پانڈے ڈاکٹر واسنے تیواری سہیت کئی شچک اور ابھی بھاوک موجود رہے سم میلن میں چھات چھاتراؤں کے پتھن پاتھن تتہا ان کے بھوش کی دشا پر ویچار بھی مرش کیا گیا سم میلن کو سمبودیت کرتے ہوئے پرچار شیلیند پرتاب سنگھ نے کہا کہ ایڈویشن لینے کے بعد چھاتر یا چھاترہ کی پوری ذمہ داری کالیج پر شہسن پر ہی نہیں رہ جاتی بلکہ ابھی بھاوکوں کی بھی اپنے بچوں کے حرکتوں پر ویشیش دھیان دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ کالیج میں شچک چھاتروں کے پرتی اپنے دائتیوں کا پور نیروہن کر رہے ہیں وہیں ابھی بھاوکوں کی بھی نیتک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پتھن پتھن کے بارے میں سمیں سمیں پر پوچھتاش کرتے رہے ہیں بھاوکوں میں آ کر کے سممندید بھاوکوں میں وہاں سے یہ جانکاری پراب کر سکے کہ پڑھائی لکھائی میں ان کا بچہ کیسا ہے مہاویدیالے میں آنے میں اس کی اپستی کس پرکار کی رہی ہے ساتھے ساتھ اگر ابھی بھاوک کوئی سنگھاؤ دے جیسا کہ کل کہ بیٹھک میں بھاوکوں نے دیا کہ ایسے میں سیلے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس کی اپستی کتنی ہے تو یہ کاریئر کل کے سڑھاؤ پر آج ہم نے لاغو کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس ستر میں تو ابھی چونکہ کافی سمیں نکل گیا ہے لیکن جولائی کے ستر سے یہ ہم لاغو کر دیں گے کوئی مدیارتیس کیمپس کے اندر آئے گا وہ پس کرے گا اور اس کا آٹینڈنس آ جائے گا اور وہ آٹینڈنس ہمارے پاس کنکیوٹر پہ لوڈ ہو جائے گا اور اس کا پورا بیورہ گارڈین کو بھی پرابت ہو جائے گا اس پرکار کی بھی بیوستہ ہم کرنے کے طرف آگے بڑھا رہے ہیں ہائر انسیوشنز میں اس پرکار کا کوئی سسٹم نہیں رہا یہاں ابھیبھاوک اپنے بچوں کو ایڈمیٹ کرا دیتے ہیں اور کرانے کے بعد اپنے کرتب کا اتسری سمجھ لیتے ہیں اس احسر پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب کوئی دکت پیدا ہو جاتی ہے تب وہ آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم لوگ کے بیدیارتیوں کی سنکھیا تین ہزار کی ہے کسی ایک بیدیارتی کو تلاس بانا کٹھن ہوتا ہے پھر ایک آنٹ نمبر پر ہم جاتے ہیں اور پھر اس کا ڈیٹیل نکلواتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے اسے مہاویدیالہ ہی نہیں آیا ہے جس کے لیے وہ ابحاوک کہہ رہے تھے ہم سے کہ وہ آج چھ دن سے گھر نہیں پہنچا پھر اُلٹا میں نے انہیں سے پوچھا کہ اگر چھ دن سے وہ نہیں ہے تو اس کے پہلے بھی مہاویدیالہ نہیں آ رہا تھا یہ بڑی دکھا دستی ہے کہ ابحاوک بھی بہت کم دھیان دے رہے ہیں جس کے کارن ہم لوگوں کو دکتیں پیس آ رہی ہیں بچہ اُس بیوہاگ میں ڈا کر کے اُس کا اٹینڈنس تو پوچھ لیجئے منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے اُس کا رجلٹ تو پوچھ لیجئے وہ بچہ اگر اُس میں فیل ہے آپ ابحاوک کہاں جو بھی بیٹھے ہیں سنکھیا کم ہے میں جان رہا ہوں لیکن اس میں ہمارے کچھ ویدیارتی بھی دکھ رہے ہیں میں اُن کے مانپت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچھڑ سنسٹھا جو مہنت کر سکتی ہے وہ یہی کر سکتی ہے کہ آپ کے پالیوں کے لیے کچھائیں ٹھیک سے چلیں پنڈیت دین دیال اُپاد ہے گورپور ویش ویدیلے کے للیت کلا ایوم سنگید ویباگ دوارہ آئیوجیت آٹھ دیوستی راشتی کارشالہ کے چوتھے دن شکروار کو پرثم سطر میں ویواری کلا پر کارشالہ آئیوجیت ہوئی للیت کلا ویباگ کے ندائن حال میں آئیوجیت اس کارشالہ میں بھوپال سے آئی پروفیسر لکشمی ناران بھاو سار نے سویم چترکالی کر چھات چھاترہوں کو چترکاری کی باریکیوں کے بارے میں ویستریت جانکاری دی وہیں دیتیے سطر میں گوالیہ سے آئی انت دورندرے نے ویباگ کے چھات چھاترہوں کو سنگید کے ویبین آیاموں کو ویستار پوروک سمجھایا کریکرم کے دوران للیت کلایوم سنگید ویباگ کے ادیحچ ڈاکٹر اوشا سنگھ پور ادیحچ ڈاکٹر ستیندر کمار سنگھ ڈاکٹر اجائے گپتہ سہیت کئی شچک اور چھات چھاترہیں موجود رہے للیت کلایوم سنگید ویباگ کی ادیحچ ڈاکٹر اوشا سنگھ نے کہا ڈاکٹر پیچھین موسیقی 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 کیسے کس میں تھی؟ میں ہمیں گے محرم میں نہیں بتا ایسا کیسے محرم کا آلاؤ لوگ نہیں نہیں کس کو کس کو نہیں بتا رہے محرم 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 سنج شاک سانجی موسیقی 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 ادھیکاریوں کا یہ دائیت تو ہے کہ ویکاریوں کو پوری تتپرتہ کے ساتھ پور کرتے ہوئے یوجناوں کا لاب پاتر جنوں تک پہنچائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوجناوں کا جن سامانی میں جاگرکتہ ہیتو ویاپک پچار پرسار بھی کرایا جائے شاسکیہ یوجنای گریبوں کے ہیت سنچالیت کی جاتی ہے انہوں نے ادھیکاریوں کو نردیشت کرتے ہوئے کہا کہ گنہ کسانوں کا مولی بھوکتان پندرہ دنوں کے اندر کرایا جانا سنشت کیا جائے اس کے علاوہ سیڈیو نے وکاس کاریکرموں کی کرموار سمکشہ کی آپ لوگ ہمیں اپلکت کرائے ابھی نرمان کھانٹ تی اس میں آپ بھی اور وہی کام کیجئے کاریک کا نام کاردائی سستا کا نام اور لگنے ٹھیک ہے سبکرمیٹ کر کے ٹھیک ہے دے دیجئے لیکن جو نام ہے وہ بلکل وہی ہی وہ جو سمجھنا دیش میں اسی کے حساب سے ہو ٹھیک ہے یہ آپ اس میں جوڑ دیجئے اتر پردیش جل نگم تو اس میں بھی یہ نام مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ تو یہ جو اندیس سے یہ آپ نے ویریفائی کر لیا ہاں میں نے چک کر لیا ہاں میں نے چک کر لیا چک کر لیا آپ کی جس یہ ہی ہے اس میں سلان لوکارمان کٹائی ٹکر جوگیاں کور مارسو آمین عدی سے تو پہنچ مارگیوں اس میں بھی وہی سیم ڈیٹیلز آپ لوگ دے دی جائے تو جتنے بھی کارتائی سستے ہیں آپ لوگ سمجھ گیا آپ کو کیا ڈیٹیل دینا ہے آپ لوگوں کو جو بھی نام آپ نے دیا ہے سلانیا لوکاربن میں اس نام کا آپ کو سب سے پہلے تو جیو نکالنا ہے اس جیو کو پہلے کمپائل کیجئے اور اس جیو میں جس نام سے سوکرت ہے کارے بلکل اسی نام کو لیتے ہوئے کارے کا نام لکھئے گا پہلے کولم میں تین کولم بنائیے اس کے بعد اگلے کولم میں کارڈائی سندھا کا نام بلکل exact پورا نام جو آپ لوگ پتھر پہ آپ چاہتے ہیں کہ آئے وہ آنا چاہیے اور تیسرا کولم کارے کی لاغت تو یہ تین ڈیٹیلز چاہیے ہیں باقی اگر کوئی اور ایک سندھا نہیں آگر آپ کو کٹی ہو تو چاو پہ کولم میں آپ کیا ہیں آپ کیا ہیں یہی ہیں یہی ہیں آپ کی ایک سندھا بھلا لیے زلا کرشی عدیقاری نے بتایا کہ فصل رین موچن کے انترکت جنپت گورپور میں اب تک اکتالیس ہزار آٹھ سو کرشکوں کا فصلی رین موچن کیا جا چکا ہے اس یوجنا کے انترکت بینک و تحصیل اسطر سے آن لائن پرابت سنسطی کے آدھار پر کسانوں کو لابہانویت کیا گیا ہے اس یوجنا میں کرشکوں سے شکایتوں کے آن لائن پرابتی کے انتیمتیتی 20 جنوری 2018 نے دھاریت کیا گیا ہے ایسے رین کرشکوں کو جن کا فصلی رین ابھی تک منچت نہیں ہوا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اس یوجنا کے انترکت پاتر ہیں سو انورود ہے کہ وہ اپنی شکایت 20 جنوری 2018 تک ویب سائٹ پر آن لائن درج کرا دیں تاکہ اس کا نشطہ رنگ کر آیا جا سکے دیویانگ جن ادھیکاری ادھینیم 2016 کی دھارہ چھاچھٹ کے کرم میں دیویانگ جن کے سمرگ کلیار ہیت سنوچن ایوم ان کی سمسیاؤں کے نیدان ہیتو دیویانگتا پر راج سلاکار بولڈ کا گٹھن کیا جا رہا ہے جن پت کے سمس سویچک سنسطہوں سنگٹھنوں ٹرسٹروں جو پی ڈیوی ڈی ایکٹ سے پنجی کریت ہیں وہ آویدن کر سکتے ہیں پکت بولڈ میں سملیت ہونے پر دیویانگتا کے چھیتر میں کاری کرنے کے لیے اچھک سویچک سنسطہنوہ سنگٹھن ٹرسٹ زلا دیویانگ سشتی کروڑ ادھیکاری کاریالے میں دو دنوں کے اندر اپنا آویدن اپلبد کرا دیں جس سے ان کا نام سلاکار بولڈ میں سملیت کیے جانے ہے تو زلا دیکاری کے سنسطہ سہیت نیدشالے کو بھیجی جا سکے یہ جانکاری زلا دیویانگ جن ایوم سشتی کروڑ ادھیکاری نے دی ہے زلا او دو بندوں کی ماسیق سمیچہ بیٹک شکروار کو کلیکٹیٹ سباگار میں سیٹی مجسٹیٹ ویویک کمار شیروازتوں کے ادھیکتہ میں سمپن ہوئی بیٹک میں ادھوٹک وکاس پرادکرڑ گیڑا میں ویابت سمسیاؤں کے سمادھان کیے جانے تتھا گورکپور کے ادھوکک چھیتر میں وکشت کیے جانے پر چرچہ کی گئی بیٹک میں مکھ کارپالک ادھیکاری حرشیتہ ماتھور سہیت سمبندیت بیباغوں کے ادھیکاری موجود رہے اس کو سمیٹ کریں گے then you get a sms and you also get a e-mail of confirmation جو صرف یہ بتائے گا کہ آپ کا intent ہے کہ آپ homepage پہ ہی ایک option ہے intent to invest جو یہ ہے یہ تین stages میں لے صرف بتاتا ہے کہ آپ انترسٹڈ ہیں یہ کوئی contract نہیں ہے formal یہ صرف آپ کا intent بتائے گا یہ ایک first page اس میں plan بھی بتانا ہے and at the same time if you can see یہاں پر ایک project summary آپ کو اپنی جو کئی ایک small one page summary ہو سکتی ہے اس کو یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اس سمیشن کے باہد the next page that we have یہ آپ کو کبھی ملے گا جو آپ اس کو سببیٹ کریں گے وہ ایک پرپوزن سٹیج ہے اس میں آپ کا contract ہے وہ آپ direct چاہے تو لکھنو بھی بھیجوا سکتے ہیں اور اس کے ایک کوپی آپ ہمیں بھیجوا سکتے ہیں یا آپ ڈریک ہمیں بھیجیں ہم اپنے درس پہ پور کریں گے so یہ دو چیزیں ہیں جو آپ ہماری ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ نائی سی کے میل پر بھی ہائپر لینک ہے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پچار پسار کے لیے نیوز پیپر میں بھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں زیلا کرکٹ لیگ کا آئیوجن مہانگر کے سینٹر انڈوز ڈگری کالیج میں آئیوجیت کیا گیا شکروار کو ہوئے میچ میں خلیل آباد اور بڑھل گنج کی ٹیموں میں پرتی اسپردہ ہوئی جس میں خلیل آباد نے نردھاری پیس اووروں میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 142 رن بنائے بعد میں بیٹنگ کرنے والی بڑھل گنج کی ٹیم ماتر 112 رن پر سمٹ گئی اس طرح خلیل آباد کرکٹ کلب نے بڑھل گنج کو 30 رنوں سے ہرا دیا جادے ادھے ایک نظر ہیڈ لائن پر گورکپور پہنچے صوبے کے کرشی منطری سور پرتاب شاہی نے آلو سڑک پر پھکنے کے معاملے کو بتایا سازش کہا پردیش سرکار کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ یہ کاری اتر پردیش کے مخ منطری یوگی عدیتنات کا 20 جنوری کو ہوگا گورکپور آگمن وہیں راجپال رام نائک بھی 21 جنوری کو آئیں گے مہانگر کمیشنر انیل کمار نے منڈل اسطریے وکاسکاریوں کی سمکشہ آئی جی آر ایس کے معاملوں کے نستاران میں فیسٹی ہائیڈل جل نگم تتھا نگر نگم سے کیا اسپشٹی کروڑ طلب فیس بک پر فیک آئیڈی بنا کر یوٹی کو بلیک میل کرنے والے تین یوگ چڑے پولیس کے ہتھے ایس پی سٹی نے کیا خلاصا رابطی نگر وستار یوجنہ کے 22 آبنٹیوں کو شکر وار کو ملا قبضہ پرشاسن رہی مستحل پروتر ریلوے کے سی ایمی ویلڈنگ میں لگی آگ ریل کرمچاریوں میں مچی بھگدڑ 26 جنوری کو ہونے والے پریڈ کی ایس ایس پی کے نگرانی میں ہوئی ریحل سر آگن واریوں نے نگر نگم پریسر میں کی بیٹھٹ کر بکائے ماندے بھگتان کیے جانے سہید کئی سمسیاؤں پر کی چرچہ سگن وہان چیکنگ ابھیان کی ایس پی سٹی نے سمحالی کمان کئی وہانوں کا کیا گیا چالان دیگویجے ناک پی جی کالیج دورائے آیوجیت شچک ابھیباوک سمیلن میں چھاتراؤں شچکوں اور ابھیباوکوں کے بھی سامنجستہ پر ہوئی چرچہ للیت کلا ایوم سنگیت ویباوک دورائے آیوجیت راشتی کارشالہ چوتھے دن بھی رہ جاری چھات چھاتراؤں کو چتر کلا اور سنگیت کی باریکیوں پر دیئے گئے ٹپس مکھ وکاس ادھکاری نے کی وکاس کاریوں کے کریان کی ماسیق سمیچھا کسانوں کے فصلی ریل موچن یوجنا کے انترگت 20 جنوری تک کسان کر سکتے ہیں آویدن دیویانتہ کی چھتر میں کاری کرنے والے ایچک سنگٹھن دو دنوں کے اندر کرائے پنجی کر زلا دیویانتہ جن کلنیال ادھکاری نے دی جانکاری سٹی ماجسٹیٹ کی عدیشتہ میں سمپن ہوئی ادھوک بندوں کی ازمان چیز سمیچھا بیٹھا اور زلا کرکٹ لیگ میں خلیل آباد نے بڑھل گنج کو تیس رنوں سے ہرائیا اب آپ مجھے اجازت دیجئے نمسکار مجھے اجازت دیجئے نمسکار